موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں سید زفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی پلس ہمیشہ دی خیر ویورز ہم نے آپ کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو لا کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جو اس پروفیشن کو اپنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک لائر کو ہم نے ان کے ریکویسٹ کی کہ میں اپنا انٹرویو دیجئے وہ ایک سکسیسفل لائر ہے اور وہ گروہ کر رہے ہیں بڑے شارٹ پیریٹ میں اور اس شارٹ پیریٹ میں ان کی جو سکسیس ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائے یہ سکسیس جو ہے یہ کس طرح ملتی ہے کیسے ملی ان کو اتنے شارٹ پیریٹ میں اور کن کن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اور ان کے وہ کون کون سے کیسیس ہیں جو اتنی ینگ ایج میں یا اتنی جلدی ان میں ان کو سکسیس ملی تو ویورز اتنے زیادہ للمبا تعریف کرنے کی بجائے ہم آپ سے تعریف کرواتے ہیں جناب سید شمس الحسن عریضی صاحب سے اسلام علیکم سر جی و علیکم السلام سر جیسا کہ ہم نے ابھی اپنی آڈینس کو بتایا ہے ویورز کو بتایا ہے کہ ایک بڑے شارٹ پیریٹ میں آپ کو سکسیس ملی ہے تو پلیز پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو لاؤ کے فیلڈ میں قدم رکھا کیا کسی سے متاثر ہو کے رکھا یا ایسے دل کر رہا تھا جیسے لوگ کہتے ہیں نی جی میرا دل کر رہا تھا ہمیں وکیل بن گیا آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے جی سر کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے بڑے بھائی سہیر نجم الحسن رزوی صاحب انہوں نے لاو سٹارٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے لاو پڑا اور جس طریقے سے انہوں نے محنت کی مجھے بھی شوق پیدا ہوا لیکن تب میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اس کے بعد انہوں نے مزید محنت کی اب وہ آسٹریلیا میں اب انہوں نے سولیسٹرز اینڈ بریسٹرز کی ڈگری لے لیا تو میرے بھی دیل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی لاوئر بنوں اگر میرے بھائی بھائی رہے تو ان کی جگہ پر میں تھوڑا سا کچھ ورک کرنے کی کوشش کروں اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوا بھی تو آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے مطلب لاوک فیلڈ میں آئے ہوئے تقریباً کتنا عرصہ ہو چکا ہے مجھے تقریباً اس جولائی میں ایک سال ہو گیا سات جولائی کو میرا لائسنس آیا تھا تو ابھی ایک سال ہو گیا یعنی کہ بڑا شارٹ پیریڈ ہے یہ تو ایک لرننگ پروسس ہوتا ہے لرننگ پیریڈ ہے ابھی بہت کچھ بندے نے سیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو اس شارٹ پیریڈ میں اللہ تعالی نے کامیابی اسے نوازنا شروع کیا جب آپ نے مطلب آغاز کیا تو آپ نے کس چمبر سے آغاز کیا اس میں یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جیسے میں نے بتایا وہ لاوئر ہے تقریباً چودہ پندہ سال کے ان کی سٹینڈنگ ہے اس میں جب میرا لاو کی ڈگری میری مکمل ہوئی تو وہ بڑے فکر مند تھے کہ کس چمبر سے سٹارٹ کیا جائے تو اس میں سب سے بیسٹ چمبر ان کو سید فرہاد علی شاہ صاحب کا لگا جس کا نام عرفان اینڈ فرہاد لا اسوسیٹس ہے تو انہی کی نگرانی میں میں نے اپنی وقالت کا آغاز کیا تو الحمدللہ میں نے آگے پروگرس کی فرہاد شاہ صاحب کریمنل لاوئر ہے زیادہ تر ان کے پاس تین سو دو کے کیسیز ہیں نائن سی کے کیسیز ہیں تو مجھے تھوڑی سی یہ ڈیفیکلٹی آ رہی تھی کہ میں سیول کا کہاں سے سیکھوں اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے بڑے بائیس سے اور سید فرہاد علی شاہ صاحب سے بھی ڈسکس کیا تو میں نے فروز والا میں سٹارٹ کیا جس میں میاں شاہد محمود صاحب ہیں جن کے آفیس میں میں آیا ادھر سے میں نے تھوڑا سا سیول کا سیکھنا شروع کیا جی جی بلکی ماشاء اللہ یہ مطلب ہم نے سنا کہ آپ نے مطلب کافی سیکسفول اپنا سٹارٹ کیا ہے تو اسی سیکسس سے ہم متاثر ہو کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں تو پلیز اپنا مطلب وہ پہلا کیس جو آپ نے مطلب فائٹ کی اور اس کو ون کیا وہ کیس کیا تھا اور اس کے بعد اس کے ون کرنے کے بعد آپ کی فیلنگز کیسی تھی جی سر کچھ اس طریقے سے ہے کہ خان علی ویلے لوگ ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ اور اکثر فیملیز ان کو جانتی بھی ہیں ان کے پرینکس بھی دیکھتی ہیں تو ان سے میرا گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی تلق تھا تو لیکن ان پہ ایک سال پہلے ایک کیس ہوا تھا دوبٹہ پرینک پہ تو تب انہوں نے مجھے نام بتایا کیونکہ وہ وزیر آباد میں رہتے ہیں میں لہور میں پریکٹس کرتا ہوں تو یہ جب ان کا مسئلہ بگڑ گیا انہوں نے ایک وکیل کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی اچھے طریقے سے نہیں بیہیو کیا پھر خان علی بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ میری یہ بیل کا مسئلہ ہے تو آپ نے یہ میری بیل کر آنی ہے تو ارجنٹلی میں نے خود کیس تیار کیا کیس تیار کر کے اگلے دن جا کے ان کی میں نے بیل کروا دی تھی مطلب کوئی اتنا ڈیفیکلٹ پرابلم تھا کہ ان کو اس وکیل نے مطلب پوری طرح فلی کوپریٹ نہیں کیا تو وہ آپ کے پاس آگئے سر ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے پاس ان کو ان پر جتنے وہ افینسز لگے ہوئے تھے ان میں زیادہ تر بیل ایبل تھے ایک افینس تھا جو بیل ایبل نہیں تھا وہ عورت کو چھیڑنے کا ہوتا ہے یا عورت کو مارنے کا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس میں میں نے اچھیومنٹ لے لی تھی اور باقی جو افینسز تھے وہ لائٹلی تھے وہ بیل ایبل سارے افینسز تھے تو اس کی سکسس کے بعد فیلنگ کیا ہوئی کہ آپ نے پہلا ہی کیس پر مطلب مطلب اس کو فائٹ کیا اور آپ جیت کے آ رہے ہیں وٹ 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 وٹو فیلنگ ایٹ تائم اس وقت کیا فیلنگ کیا تھا سر آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو جب کوئی بھی نیا لوئر میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جب میں نے لاؤ مکمل کیا پریکٹس میں آیا تو میرے کچھ دو سال تین سال پہلے پریکٹس کر رہے تھے تو جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو کتنے کیسیز آ رہے ہیں تو کسی نے کہا مجھے تین سال میں تین کیسیز آئیں ایک نے کہا مجھے دو سال میں مجھے چار کیسیز آئیں تو شروع میں میں بھی پریشان ہوا لیکن اللہ پر یقین تھا تو اللہ پر یقین جو تھا اسی نے مجھے آگے تھوڑا سا انکرج کیا اس کے بعد صحیح فرحاشہ صاحب ہیں ان کے ساتھ عرفان صادق تادر صاحب ہیں اور میاں شاہد میں موس صاحب انہوں نے بھی مجھے حسلہ دیا کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں محنت کریں آپ ریگولیٹی لے کے ہیں میں ریگولر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اب یہ ہے کہ وہ کیس میرے لئے سب سے امپورٹنٹ تھا اچھا یہ تو اس کے بعد ہمیں پڑا چلا کہ آپ کا ایک دوسرا کیس تھا جو کہ اس کیس سے زیادہ دیفکلٹ تھا پرہیپس تو وہ دیفکلٹی کیا تھی وہ مسائل کیا تھے ذرا پلیز اس کے اوپر آپ تھوڑے سی رواشنی ڈالیا گا اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو انکریج کیا جو آپ دوسرے کیس کی بات کر رہے ہیں وہ سٹے کا کیس تھا ایک شخص فوت ہو چکا تھا تو اس کی ایک بیوی تھی جو بیوہ ہو گئی وہ میری کلائنٹ تھی اس کے مقابلے میں سولہ بیویوں نے کلیم کر دیا کہ ہم بھی اس کی بیوی ہیں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ امیر بندہ تھا تو میرے لئے دیفکلٹی یہ تھی کہ میں سولہ کا مقابلہ کیسے کروں یعنی کہ ایک طرف آپ اکیلے تھے اور وہ جو خاتون تھی وہ تھی اور دوسری طرف سولہ کی پوری ٹیم تھی جو آپ کے اگینسٹ اس کے خلاف کھڑی تھی آپ کے سر اس میں یہ بھی ہے جو میری کلائنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ غریب بھی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بہت زیادہ چارجز میں نے لیے دوسری طرف جتنے لوگ تھے وہ تقریباً ان میں ایک دو کروڑ پتی بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی کافی ایسی عورتیں تھیں کہ جو مالدار تھیں اور وہ ہمارے خلاف اچھا کیس لڑ سکتی تھی تو یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ اس لیے میں کہوں گا کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلڈ کیس تھا اور میں اپنے ینگ لوئر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے تو میں یہ کیس لے کے سعید فراد علی شاہ صاحب کے پاس اور عرفان صادق تادر صاحب کے پاس گیا ان کا میں نے کیس بڑی مشکل سے یہ سمجھایا عرفان صادق تادر صاحب کو کیونکہ وہ سیول کے ماسٹر ہیں اس کے بعد جب وہ سمجھ گئے سارے کیس کو انہوں نے کہا شاہ جی آپ یہ کیس ون کر جائیں گے آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں اس کے بعد پھر میں میاں شاہد مموس صاحب کے پاس آیا کیونکہ میں فروز والا پریکٹس میں نے شروع کر دی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یہی انکرج کیا کہ آپ یہ کیس ون کریں گے اور ان کے ساتھ سید زوار حسین قازمی صاحب ہیں انہوں نے کہا شاہ جی آپ کیس ون کریں گے دل نہیں ہارنا تو مخالفت میں جیسے مطلب ہم کسی پروفیشنل کو دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیشنل میں جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرنے والے چاند لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لائیرز تھے جنہوں نے آپ کو کہا ابھی سوری it is ڈیفیکل پلیز نہ لڑو کے اسے ویڈراؤ کر لو کہ تم جیت نہیں سکتے ایسا کم معاملہ پیش آیا اس دوران جی سر جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سولہ کا مقابلہ ایک سے ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ تھا مجھے چار بندوں نے اگر انکرج کیا تو مجھے تقریبا تقریبا چودہ بندوں نے کہا کہ یہ کیس آپ لوس کر جو گے دو سے تین بندوں نے کہا کہ آپ کیس ون کرو گے لیکن ہاف کرو گے لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی مجھے اللہ پر یقین تھا اپنی محنت پر یقین تھا ساری ساری رات میں کیس کو سٹڈی کرتا تھا اس کے بعد جا کے میں آگلے دن بیعث کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کہ یہ مجھ پر کرم ہوا ہے کہ میرے ایک استاد ہی ہیں ان کا استادوں میں شمار ہوتا ہے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ کیس ون کریں گے مگر 50% کیونکہ 80 لاکھ کا کیس تھا وہ اتنی بڑی رقم تھی اور مجھ پہ بلیو کیا گیا ایز اینگ لوئر حالانکہ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا بلیو نہیں کیا جاتا یہ تقریباً ایک کروڑ کی بات ہے تو انہوں نے مجھ پہ یقین کیا ان کا شکریہ اور میرے سر نے مجھے یہ کہا جو میرے کسی مطلب طریقے سے استاد لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ون کریں گے 40 لاکھ آپ کے حصے میں آئے گا اچھا سر میں اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایک اور آٹ کروں جو مسئلہ ہمیں پیش آیا انہوں نے جیلی ڈاکومنٹ بنائے کہ ہماری جو کلائنٹ تھی اس کو طلاق ہو چکی تھی اس بندے کی زندگی میں اب اس کو یہ پروف کرنا تھا کہ یہ طلاقی آفتہ نہیں ہے یہ بیوہ ہے یہ سب سے ڈیفیکل کام تھا جو میں نے سولہ کے مقابلے میں کرنا تھا کیونکہ سولہ کو بھی طلاق ہوئی تھی انہوں نے مل جل کے ہمیں بھی طلاقی آفتہ قرار دلا دیا تو اس میں میں نے یہ اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی کا کرم اہلِ بیعت کے صدقے میں کہ میں نے اس کو ون کیا اور ٹوٹل ہی ون کیا میرے استاد نے مجھے کہا کہ آپ 40 لاکھ ون کریں گے اور آپ کی جو کلائنٹ ہے وہ طلاقی آفتہ ڈیکلئر ہو گئی لیکن میں نے ان کو یہ کہا تھا سر میرا اتنا تجربہ نہیں ہے آپ کا بیس سال کا تجربہ ابھی میرا ایک سال کا بھی نہیں لیکن انشاءاللہ یہ 80 لاکھ پورا گرانٹ ہوگا اور یہ جو بی بی ہے یہ ویڈیو ڈیکلئر ہوگی جس کو بیوہ کہتی ہے تو جب اتنی بڑی کامیابی آپ کوٹ میں ون کر کے نکلے باہر تو اس وقت جو ایک فیلنگ ہوتی ہے سکسس کی کہ ایک طرف اتنی اپوزیشن اور چند لوگ انکریش کرنے والے وہ فیلنگ جو تھی کیونکہ آپ ہی فیل کر رہے تھے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ فیلنگ کیا تھی اس وقت سکسس کی سر ماشاءاللہ آپ کا چینل میں دیکھتا ہوں بڑا زبردست آپ پروگرس کر رہے ہیں اس کی وساستت سے میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میری ابھی پچیس سال عمر ہے اور جو میرے مقابلے میں وکیل تھے وہ پنتالیس سے پچاس سال کے تھے ان کی سٹینڈنگ کم از کم بیس سال کی تھی اور میری سٹینڈنگ ایک سال کی بھی نہیں تھی نہیں تھی تو جب میں نے کیس وین کیا سب سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی ماشاءاللہ میں نے کہا والد صاحب میں نے والد صاحب کو کہا ابو جی مبارک ہو باقی گھر آ کے بتاؤں گا تو ادھر سے اندازہ کر لیں گے میں کتنا ایکسائٹیڈ تھا اپنے گھر جانے کے لیے اپنے والدین کو بتانے کے لیے اور اپنے بھائی کو جنہوں نے مجھے اتنا میرا ساتھ دیا اور مجھے یہاں تک لانے والے میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ تو میں بڑی خوشی سے میں نے ان کو بتایا وہ بھی بڑا خوش ہوئے کہ ایک سال کے بھی سٹینڈنگ نہیں ہے اور یہ دو بڑی اچیومنٹس میں نے حاصل کرنی تینکیو سو مجھ تینکیو سو مجھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ویورس دیکھا کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہو تیچھے بیک پہ بہت زیادہ experience ہو سینسز کتنا کام کرتی ہیں ایک کیس جب عدالت میں چل رہا ہوتا ہے کوٹ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کی سینسز کتنی جاگ رہی ہوتی ہیں آپ چیزوں کو کتنا کمپیٹ کرتے ہیں کتنی fight کرتے ہیں یہ اپنے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا حواس پر قابو رکھنا تو جج کے سامنے حواس پر قابو رکھنا بہت difficult ہو جاتا ہے کبھی کبھار اور ان کے معاملے میں کہ جب opponent جو ہے وہ experience تھا اور انہوں نے fight کی تو یہ commendable job ہے ہم ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر مزید ان کی زندگی مماری دعا ہے بہت زیادہ کامیابی ہیں بہت کامیابی ہیں ان کو مولا نصیب کریں اور عطا فرمائیں ان کی جتنی بھی آگے زبردست کامیابی ہیں ہوں گی ہم آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے تو viewers اسی ایک کامیاب سکسس سٹوری کے ساتھ مجھے اور میرے کامیابی ہسنین کو اجازت دیجئے اور ہم آگے نئی ایک سکسس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان لوگوں کو جو بڑے سکسس فول ہیں آج کے دور میں اور وہ ینگ ہیں یا جو بہت experience لوگوں کو سکھا سکیں کہ آپ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ کامیابی میں آپ کو زیادہ جستجو نہ کرنے پڑے راستہ آسان ہوا آپ کے سکسس ہے تو اجازت دیجئے اپنے پرزینٹر سے زفر عباس اور کیمرہ من ہسنین کو ملتے ہیں اپنی اگلی سٹوری میں اللہ حافظ